بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پر موجود ہیں بلوچستان کے شہر حب چوکی میں جہاں پر ایک حال ہی میں مشہور ہونے والے بزرگ جو کہ عمرے کے لئے گئے تھے مکہ مدینہ الحمدللہ وہاں پر انہیں بہت زیادہ پذیرائی ملی اس حوالے سے وہ جب ان کے حوالے سے معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر حب چوکی کے رہائشی ہیں آج ہم یہاں پر موجود ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے اس حوالے سے تو ہم یہاں پر روحانی طلبہ جماعت پاکستان کے ہمارے معاون ہیں برکت لطیف صاحب یہ بلوچستان کے رہائشی ہیں تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے انٹرویو کیا ہے تو ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے کہ وہ کس طرح سے یہاں سے گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے کس طرح کے معاملات انہوں نے منازل اپنی طے کی اور کس طرح سے ان کو فزیرائی ملی تھوڑا سا ہمارے بیورز کو بتائیں اسلام علیکم بہت شکریہ سعید بھائی دراصل ان کا انیشیلی شروع میں جو بیان جو باتیں سمجھ میں آئے جس کو وہ جو کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ ایک طرح سے بلکل ہی الگ تھلگ زندگی بہت سادہ ترین زندگی جس طرح محسوس ہوا ان کی باتوں سے کہ وہ گزار رہے تھے لیکن ان کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ وہ مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر جائیں اور وہ مقامات دیکھیں جہاں پر حضور علیہ السلام ہم اور آپ کے آقا نے زندگی اپنی بسر کی اور وہ جگہ جہاں پر حضور کا روزہ موجود ہے اور وہ جگہ ہے جس میں ہر صاحب ایمان شخص جو جانا چاہتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس طرح فیل ہو رہا تھا کہ میری دیرینہ ایک خواہش اور میرا ایمان مزید تازہ ہو گیا جس کا مجھے پوری اپنی زندگی میں انتظار تھا یعنی زندگی میں ان کی اگر کوئی خواہش رہی تو وہ عمرہ اور اس نیت سے اس سرزمین پر جانے کی رہی باقاعدہ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ تمام مسلمانوں کو وہاں پر جانا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک سوال اور بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے پورے پاکستان سے آ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کی جو ہےنا کوریج بھی کر رہے ہیں اور آپ کی مشہوری تو اس پر بھی ان کا بڑا ایک سادہ سا جواب تھا انہوں نے یہ کہا کہ اگر مشہوری ہو رہی ہے تو یہ ایک اللہ پاکی طرف سے تو میں اس سے خوش ہوں یہ مشہوری بھی اس سے بھی یہ اللہ پاکی ایک نحمت ہے ان سے اس طرح کا یعنی کے لبادہ اور اس طریقے کی جو ہےنا اس میں پوری تشریح تھی ان کے بات میں توٹل گفتگو میں تو سمجھ میں یہ آ رہا تھا اور پھر ابھی میں نے ان کے ہی ریلیٹیوز ہیں ان کے رشتدار ہیں ان سے معلوم کیا کہ وہ بکریاں جن کا ذکر جو ہےنا انہوں نے اپنے جو ہے ہر بات میں کیا ہے اور اس بات سے یہ مشہور ہے کہ اپنی بکریاں بیچ کر اپنی مال مویشی بیچ کر یہ یہاں سے گئے ہیں تو وہ بکریاں اور مال مویشی کا ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بیچ دیں اب ایک دانہ بھی نہیں رہا جو آپ جو ہےنا انہیں دیکھ سکیں یا وہ آپ سمجھیں کہ یہ ان کو جو چرایا کرتے تھے اب اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں مزید جو ہے ان سے یہ بھی ایک سوال ہوا کہ آپ جب اب ایک دفعہ ہو کے آئیں کہ آپ بھرپور ہو گئے اب آپ جانا نہیں چاہیں گے انہوں نے کہا نہیں میرا دوبارہ بار خواہش یہی رہے گی کہ میں دوبارہ جاؤں اور بار بار جاؤں تو اس طرح سے برحال یہ ہے کہ ان کی یہ گفتگو میں باتیں شامل تھیں اور حج کے حوالے سے بھی جس طرح سے باتیں گردش کر رہی تھی کہ جو آفریدی صاحب ہیں پشاور ظلمی کے جو سیئو ہیں انہوں نے بھی یہ یعنی کہ واور کرایا کہ انہیں جو ہے نہ دے جایا جائے گا یہاں سے بھیجا جائے گا حج کے لیے تو بابا جی نے اس چیز کو بھی کہا کہ واقعی میں یہ بات حقیقت ہے ہمارے نمبرز اور ہمارے کانٹیک نمبر لے گئے یہاں سے اور امید ہے کہ یہ بھی بات حقیقت ہوگی اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ ان کے جو بائی کے بیٹے ہیں یعنی بتیجے ہیں ان کو اپنے ساتھ کسی ایک کو لے جا کر دا کہ یہ ان کی وہاں پر خدمت کر سکے اور ان مقامت کے زیارت کروا سکے بہت شکریہ برکت بھئی آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں ان کے حوالے سے بتایا اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں ذرا بتائیے گا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ مطلب کس طرح کا علاقہ پسپاندہ علاقہ ہے یا کوئی تھوڑا سا اپر لیول کلاس کے لوگ ہیں یہ لوگ ان کی خود کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے اس سوالے سے بتائیے گا جی ان کے زندگی اور ذاتی زندگی کے بارے میں آپ سے یہ بتاتا چلوں جس علاقے میں ابھی ہم موجود ہیں یہاں پر اگر ہم مزشتہ بیس سال پندرہ سال پہلے جائیں گے تو یہاں پر اتنی آبادی نہیں تھی یہ ساکران کا ایریا کہلاتا ہے اور یہ چھے نمبر نالی ہے یہ نالی یعنی ایسے ہے کہ یہ اس شاک سے نکلتی ہے جو ہب ڈیم سے ہوتی بھی آتی ہے اور اس شاک سے جو چھے نمبر نالی جو کہلاتی ہے اس سے یہ باقاعدہ زمینیں یہاں پر سریاب کرتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی کے مطابق ہے باقاعدہ یہ لیگلی طور پر ہے اور یہ بابا جی جس قبیلے سے تعلق رکھ رہے ہیں وہ قبیلے کا نام مری قبیلہ ہے اور مری قبیلہ آپ کو پتا ہوگا کہ پورے بلوچستان میں ان کی جو زندگی رہی ہے وہ خانہ بدوش کے اعتبار سے رہی ہے وہ یعنی ایک جگہ نہیں رکھتے سردیوں میں ایک جگہ ہیں تو گرمیوں میں ایک جگہ ہے لیکن اس ساکران میں یہاں ہب میں یہاں پر آ کر یہ کافی ٹائم سے یہی پر یعنی کہ رہ رہے ہیں اب چونکہ طرز زندگی جو ہے وہ بدلتی جاری ہے حالات اور واقعات یعنی وقت کے اعتبار کے ساتھ تو اس طرح سے یہاں پر کافی ٹائم سے یعنی یہی پر مستقل مزاجی کے ساتھ یہی پر ہیں اور یہ بابا جی اور یہاں پر جتنے بھی ان کے قبیلے کے دیگر جو لوگ ہیں وہ بہت ہی ایک یوں سمجھنے کہ گریب گرانہ اور اپنی گزر سفر والی زندگی یہاں پر زمینیں کسی چار بندوں کی ہیں لیکن اس میں جو یہ ہاری لوگ ہوتے ہیں زمینوں میں کام کرنے والے اور یہ مال موشی سنبھالنا زیادہ زندگی ان پر ہی انحصار کرتی ہے کیونکہ ہب جو ہے بلوچستان کا انڈسٹریل زون ہے سب سے بڑا تو یہاں پر وہ فیکٹریوں میں بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار اور باقی زیادہ تر زراد میں یہی پر خیتی باڑی ہاری اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مال موشیوں کا بیچنا پالنا اسی پر یعنی کے زندگی ان کی گزر سکتی ہے بہت شکریہ برکت بھئی ہمیں ان بزرگ کے حوالے سے مکمل تفصیل فرام کر رہے تھے ہم ان کا بہت زیادہ مشہور ہیں کہ انہوں نے ہمیں تفصیل سے آگاہ کیا